بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آشاس کچن آج ہم بنا رہے ہیں ہارٹ اینڈ سال سوپ اس کی بلکل ایزی ریسی پی میں آپ سے شیئر کروں گی اس کے سارے انگریڈرز آپ کے سارے میں موجود ہوں گے یہ بہت تیسری بنتا ہے تو چلیے چلتے ہیں ریسی پی کی طرف اور جال دیں ایک ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون چوب کا کچھ اس میں لستن ڈال دیں تھوڑا سا اس کو پکائیں ڈیولین کٹن پیس میں چکن ڈال دیں 200 گرام ٹکن کو پکائیں 3 سے 4 منٹ لو فلم پر تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے ڈال دیں ہارپ کٹ چریٹڈ ڈال دیں ہارپ کٹ بند کو بھی اس کو بھی چلیٹ کر لیں مکس کریں اچھے طریقے سے اس کو ڈال دیں ہارپ تیسون بلیک پیپر پاؤڈر ڈال دیں ڈال دیں ہارپ تیسون ریڈ چلی پاؤڈر ڈال دیں سالٹ کو ٹیچ ڈال دیں مش کریں اس کو چلی ڈال دیں ہافٹے بلکن مش کریں اس کو اب اس میں یہ چکن سٹوک ڈال دیں اب اس میں وینیگر ڈال دیں دو سے تین تین سپور میں سویا سوچ ڈال دیں دو سے تین تین سوچ ڈال دیں دو سے تین تین سپور اب اس کو کور کر دیں پانچ منٹ کے لئے اب اس کو شیئ کر لیتیں دو سے تین کبل سپون کون سی لوڈ لینا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اس کا پیسٹ بنایں اب اس کو ڈال دیں کون سی لوڈ کو پانی میں ڈال دیں پیسٹ بنا کر اب اس کو سوپ میں ڈال دیں اسا ہلکہ کر کے سمجھ چلاتے جائیں اس کو ڈالہ ہونے تک پکائیں اب ایک ڈالیں اس کو پھینٹ لیں اس کو ڈال دیں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے چکن ہاتھ اینڈ شورس ہمارا ریٹی ہے اس طرح ریسٹورنٹ میں بناتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہے اب ہم اس کی سوچ میں لائیں گے چلی سوچ جیسے ریسٹورنٹ میں دیکھیں وہ ہی سامساوس کیا بھی ریڈی جائیں گے چھوڑا کر کے لسٹن ڈالوی 1 ٹی سپون 3 ٹی بل سپون کٹی وی لائل میریس ڈال دیں 1 ٹی بل سپون پھل دیں اس میں سپیر تل نمک ڈال دیں سالٹو ٹیسٹ اب اس میں گرم اول ڈال دیں اس کو مکس کریں اس کو مکس کریں یہ ریسٹورنٹ اسٹائل چلی سوس ریڈی ہو گئی ہے ریسٹورنٹ اسٹائل چکن سوپ ہمارا ریڈی ہو گئی ہے ہات اینڈ سوس موسیقی